جو نماز دیر سے پڑتا ہے اور جو ہے ہی بے نماز جو نماز پڑتا ہی نہیں اس پہ غصے کا عالم کیا ہوگا سب سے بڑا گستاخ اللہ کے محبوب پیغمبر کا وہ ہے جو کلمہ پڑتا ہے نماز نہیں پڑتا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے آج گھر پڑے پڑے ہیں گھروں کے اندر بے نماز ہے باپ نمازی ہے تو بی بی بے نماز ہے ماں نماز نہیں پڑ دی بیٹا نمازی ہے تو بیٹی بے نماز ہے اس گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا دولت ہونے کے باوجود جھگڑے نہیں ختم ہوتے کیسے ختم ہو جس چھت کے نیچے بے نماز رہتا ہو اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رامتے کیسے آئے گی سب سے بڑا توہین وہ کرتا ہے جو نماز نہیں پڑتا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر جب دنیا چھوڑ رہے تھے دنیا سے جا رہے تھے جو آپ کی آخری وسیعت میں نے سنی ہے آخری وسیعت آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے السلام میری امت کے لوگو دیکھنا میرے جانے کے بعد نمازوں کا ضرور خیار رکھنا جانتے ہو نا نافرمان سے نافرمان بیٹا نافرمان اولاد پورا محلہ اور پورا گاؤ جانتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کا سب سے بڑا گستاخ اور نافرمان ہے لیکن اگر اس کا بوڑا باپ مرتے ہوئے کوئی آخری وسیعت کر جائے نا تو نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی ترس آ جاتا ہے وہ اپنے باپ کی آخری وسیعت کو کبھی نہیں چھوڑتا آج کے مسلمانوں نے تو اپنے محبوب سے وہ بھی سلوک نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹے کا اپنے باپ سے ہے اس سے بڑا کون گستاخ ہوگا اس لیے سب سے بڑی سزا ملے گی کیا سزا ملے گی آقا فرماتے ما کارونہ و فرعون اس کو جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا جس گڑے کے اندر فرعون کو ڈالا جائے گا کلمہ پڑھنے والا بے نماز فرعون کے ساتھ جہنم کے اندر جلے گا اس لیے میرے بہترم بھائیو ان کو اضافی عذاب دیا جائے گا اور بھی کہیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے حلقہ عذاب فی اقما سے قدمیہ جمرتان جس کے پاؤں کے نیچے دو جہنم کی چنگارییں رکھی دیں گے ایک ایک پاؤں کے نیچے جہنم کے ایکیں گنگارے انسیل بخاری کی دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ دو جوتے پہنائے دیں گے یگلی منہما دماغوہو کما یگلی المرجل اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے اور وہ یہی کہے گا جتنا سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں مر رہا حالانکہ آقا فرماتے ہیں اس کو سب سے حلقہ ترین عذاب دیا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے نا مَا أَسْوَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ آقا فرماتے ہیں جس کی ازار جس کی تیبن جس کی شلوار ٹکھنوں سے نیچے ہوگی نا اس کے پاؤں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اس کے پاؤں کو جہنم میں ضرور ڈالا جائے گا جس کی شلوار ٹکھنوں سے نیچے ہوگی ہے کسی کا محبوب پیغمبر کی بات پہ یقین آج کل تو مسجد میں آکے بھی عمالی شلواریں نیچے ہوتی ٹکھنوں سے اوپر کون رکھتا ہے حالانکہ محبوب پیغمبر کی ازار آدھی پنڈی پہ ہوا کرتی تھی ہم اپنے ٹکھنے بھی ننگے نہیں کر سکتے میرے محترم بھائیو بڑا سخت عذاب ہے آخری باتیں عرض کرتا ہوں وقت کافی ہو رہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نا اللہ فرماتے ہیں جب ایک چمڑا جلے گا ہم اس کو پھر نیا چمڑا دے دیں گے پھر وہ جلے گا پھر نیا چمڑا چمڑا بدلتے رہیں گے لی ازوک الازاب تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکتا رہے اس آیت کو پڑھ کے کافر مسلمان ہوئے ہیں اس آیت کو پڑھ کے ریسرچ کر کے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا ہے کہ قرآن مجید نے سچ کہا ہے اصل کے اندر بندے کی جلد کو تکلیف ہوتی ہے جلد ساری اتار لی جائے گوشت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم سزا دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے اس کے چمڑے کو بار بار بدلتے رہیں گے امیر المومنین عمر فروق رضی اللہ اتار ممبر پہ کھڑے ایک دفعہ اس آیت کی بار بار تلاوت کر رہے تھے اور کہتے ہیں آئی نکاب کاب کدھر ہے کاب ہے بجمے کے اندر روتے ہوئے سیدنا کاب اٹھے کاؤ کاب تم نے محبوب پیغمبر سے بڑی آیات کی تفسیر سیکھی ہے کیا اس آیہ مبارکہ کی آپ کو تفسیر آتی ہے کہ ایک دن کے اندر جہنمی کے چمڑے کو کتنی بار بدلا جائے گا سیدنا کاب کہتے ہیں یا میر المومنین ہاں میر المومنین جی ہاں میں نے محبوب پیغمبر سے سنا ہوا ہے کہا کیا سنے ہے کہا جہنمی کے چمڑے کو جہنم کے اندر ایک دن میں چھ ہزار دفعہ بدلا جائے گا لی ازوک الازاب جہنم کے اندر اتنا سخترین عذاب دیا دے گا تاکہ یہ عذاب چکھے جنتی لوگ جب جہنمیوں سے بات ختم کریں گے نا تو جہنمی پھر جنتیوں کو آواز دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنمی کہیں گے جنتیوں ترہ ترہ کے مشروع پیتے ہو ہمیں بھی اپنے مشروع بات میں سے ایک گلاس پانی کہیں دے دو ہمیں تو جہنم کا عذاب دیا جاتے ہیں پانی مانگتے ہیں تو خالتی ہوئی پی پلائی جاتی ہے اوہ جنتیوں ہمیں ٹھنڈے گلاس کا پانی دے دو جنتی آگے سے صاف جواب دیں گے اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمانوں اللہ کے قرآن پہ یقین کرو صحابہ اکرام کو رات کو کیوں نہیں نیند آیا کرتی تھی صحابہ اکرام کا یقین تھا ہمارے دلوں کو وہ یقین ہی نہیں رہا ہمارا یقین تو شاید کافروں کے برابر بھی نہیں رہا اللہ کی قسم ہے کافروں کو محبوب پیغمبر کی زبان پہ بڑا یقین تھا وہ بھی کافری تھا نا جو آپ کے اس شہر کے اندر لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے بیٹے کی موت گھر میں نہیں آئے گی میرے بیٹے کو جنگل کا درندہ کھائے گا اس کو کھاؤ تجھے کس نے کھا ہے کھا جس کی ہم بات نہیں نہ مانتے اس محمد نے کہا ہے میرا دل تسلیم کرتا ہے اس کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی کافروں کو یقین تھا ہر ہمیں یقین نہیں رہا ہمیں محبوب پیغمبر کی آیات ہمارے دل پہ حصد نہیں کر رہی یہ قرآن کی آیات ہے جہنمی لوگ جہنم کے دروگے کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا مالکو یا مالکو جہنم کے دروگے کو آواز دیں گے یا مالکو جہنم کے دربان جہنم کے دربار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یجیب ہم اربعین عامہ جہنمی لوگ دربان کو آواز دیتے رہیں گے وہ جہنم کا دروگہ جو ہے وہ چالیس سال تک ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا چالیس سال گزر جائیں گے چالیس سال کے بعد کہے گا کیا کہتے ہو کہیں گے یا مالکو یقضی علینا رب یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ جہنم کے دربان وہ جہنم کے دروگے اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے موت ہی دے دے اس زندگی سے موت کا بھی ہے موت ہی ٹھیک ہے یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے وہ جہنم کا دربان کہے گا انکم ما کسون وہ کیسی باتیں کرتے ہو موت کو تو اللہ نے زبا کر دیا ہے اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے پھر جہنمی لوگ اللہ کو آواز دیں گے Ы